اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم آج وزیراعظم نواز شریف کی تحریک انصاف کے رہنما عمران خان سے ملاقات ہوئی وہ ان کے گھر گئے بنی گالا اپنے ساتھیوں کے عمرہ ایک گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے والی اس ملاقات میں طالبان کے ساتھ مذاکرات اور جو دوسرے معاملات ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ سے جڑے ہوئے ہیں ان پر گفتگو ہوئی پاکستان کے سیاسی موسرین اس ملاقات کو ایک نہایت اچھی ڈیویلمنٹ کرا دے رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے پاکستان میں کہ مخالف سیاسی قوتوں کے رہنما ایک دوسرے سے ملیں لیکن اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کے طرز عمل پر نظر ڈالیں جب سے ان کی یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے انہوں نے ہر وقت یہ کوشش کی ہے کہ وہ آئل کے دوسری جانب جائیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو جو قومی معاملات ہیں ان میں اپنے ساتھ رکھیں جب تھر میں کول پروجیکٹ کا افتتا ہونا تھا تو نواز شریف صاحب وہاں پر گئے چند مہینے پہلے اور جناب سابق صدر آصف زرداری نے انہیں ریسیب کیا نواز شریف ان کے ساتھ بیٹھے اور یہ کہا کہ سندھ میں جو ترقیاتی معاملات ہیں ان پر بھرپور طور پر وفا کی حکومت مدد دے گی پھر آزاد کشمیر کا معاملہ ہوا وہاں پر بھی ان کی جماعت نے جو پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو یہ کہہ کر روک دیا کہ جو منڈیٹ ہے جس پارٹی کا اس کا احترام کیا جائے اور ابھی جو تھر میں ہلاکتے ہوئیں اس میں بھی نواز شریف صاحب گئے بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھے اور ایک سو کروڑ روپے انہوں نے دیئے اور آج وہ عمران خان کے گھر گئے بتایا جاتا ہے کہ عمران خان نے یہ اندیا دیا تھا کہ وہ وزیراعظم ہنسانے کے لیے تیار ہے لیکن میاں نواز شریف خود گئے وہاں پر اور انہوں نے ملاقات کی اور اپنا جو ان کا سب سے بڑی جماعت ان کی مخالف سیاسی جماعت ہے ان کے قائد کو انہوں نے اس معاملے پر آن بورڈ لینے کی کوشش کی اور بعد میں جو مشترکہ علامی آیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں قائدین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو ذاتی معاملات ہیں اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی اور صرف جو قومی مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا آج کی جو ملاقات تھی نواز شریف اور عمران خان کی اس میں مخدوم جعوید حاشمی بھی تھے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم جعوید حاشمی صاحب مخدوم صاحب آپ ملاقات میں تھے بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہے کیسا لگا آپ کو کیونکہ آپ تو ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھی رہ چکے ہیں جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا اور یہ قوم کے لیے بہت ہی مصبت ایک ملاقات تھی اور اس میں نواز شریف صاحب نے بھی تمام معاملات اور تفسیلات ہمارے سامنے چکی ہم نے بھی اپنے لکتہ نظر سے ان کو آگاہ کیا اور یہ بڑے خوشکوار محول میں ملاقات ہوئی اور اس سے قومی یقیتی کا عمل بہت آگے بڑھ سکتا ہے اور اسی طرح سے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے سیاسی اختلاف کے باوجود ہمیں قومی معاملات پر ایک ہونے کا یہ موقع تھا اور یہ قوم کے لیے بہت بڑی خوشکوی کیا باعث تھا یہ موقع بہت بہت شکریہ جناب جعوید آشمی اور اب سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں جناب حارون رشید صاحب اس ساری ڈیویلمنٹ پر ان سے گفتو کرتے ہیں سلام علیکم حارون صاحب حارون صاحب یہ تو بڑا اچھا فیصلہ وزیراعظم صاحب کا عمران خان کے گھر گئے اور وہ جو ایک قوم بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ سیاسی قیادت مل کر یہ حل ڈھونڈ رہی ہے لیکن یہ جو کمیٹی بنی ہے اس پر میں آپ کا کومنٹ چاہوں گا فواد حسن فواد حبیب اللہ خٹک رستم محمد اور فاتا کے سیکریٹری دیکھیں جی بہت ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے بہت اچھا فیصلہ ہے اس لیے کہ فوج کو اعتماد میں لینا اور عمران خان کو بسیکلی اعتماد میں لینا مولوی صاحب کو تو اعتماد میں لیا جائے نہیں سکتا آپ لے بھی لیں تو وہ اعتماد میں آتے ہی نہیں پرائم منسٹر آؤس سے نکل کے کہہ دیئے مولانا سمیع ہو لیکن ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو یہ بالکل درست فیصلہ ہے لیکن یہ کمیٹی کے سارے ممبر اہم نہیں ہیں لیکن سرکاری ملازم ہے اہم ایک آدمی ہے رستم شاہ محمد رستم شاہ محمد انتہا پسندان و محقف کا حامی ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی سنجیدہ مذاقرات ہو سکتی ہے اس نے کہا فوج باپس بلائی جائے کمپنسیشن دی جائے وہ تالبان کا حامی ہے تو راجداری کہاں رہ گی اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ امران خان نے پارٹی کے دونوں دھڑوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے نہیں پارٹی کو تو مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن اگر نتائج نہیں نکل سکتے نتائج ان مذاقرات سے نہیں نکل سکتے رستم شاہ محمد کے ہوتے ہوئے راجداری نہیں رہ سکتی اچھا آپ کے ہاتھ میں ایک پریس ریلیز ہے جو آپ چیرمن جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی کے دفتر میں جلاس ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تو اب ایک آدمی کو فیصلہ کرنا ہے نواز شریف صاحب کو کیپنٹ ہمایت کر چکی آپریشن کی پارلیمنی پارٹی کر چکی چودری نصار کہتے ہیں صرف ایک خاتون نے مخالفت کی مذاقرات کے ہمایت کی اس کے بعد اب نواز شریف صاحب نے آپریشن کو روکا ہوا یہ ان کا فیصلہ ہے مراہ خان کو اعتماد میں لینے کبھی جو درست فیصلہ ہے اور رستم شاہ محمد کو بھی ظاہر ہے انہوں نے قبول کیا اب اگر مذاقرات یہ آخری وقت ہے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے اچھا یہ بیان کیجئے آپ اس پر کہ وہ چودری نصار سے بھی تالبان کی کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دو دنوں میں شاید جا کر وہاں پر تالبان شورا سے یہ کمیٹی جو حکومتی ہے اس کا ایک آدمی براہ راست مذاقرات کرے گا آپ یہ کونسی حکومتی کمیٹی رہ گئے جی رستم شاہ کے ہوتے ہوگا مذاقرات تو ہوں گے لیکن نہ راجداری رہے گی نہ یہ حکومتی موقف ہوگا اس لئے کہ رستم شاہ محمد کا موقف تو مختلف ہوگا تو یہ جو آج کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی بات ایک ایجنڈے پر ہے کہ تالبان کا دفتر سٹل پشاور میں کھولا جائے یہ لیجٹیمیسی یہ بچگانہ باتیں ہیں دفتر کیسے کھل سکتا آپ مجھے بتائیے اس دفتر کی حفاظت کون کرے گا وہاں سے جو فتنہ پیدا ہوگا اس کو روکے کا کون وہ شاید اللہ شاید کہہ چکا کہ ہمیں دفتر کی ضرورت نہیں ہر مسجد یعنی جو ان کی مسجد ہے ایکسٹریمس کی وہ ہمارا دفتر ہے اور دفتر کرنا کیا ہے دفتر کیا کرے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان ہو جائے گا ایکسیس ہو جائے گی مذاکرات کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور سب سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں مشکل ہو جائے گا وہ ٹارگیٹ ہو سکتا ہے وہ دوسروں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے نہیں تو پھر اس کا موف فارورڈ کیسے ہوگی وہ بار بار میرن چاہتا ہے دفتر میرا نہیں خیال دفتر بن سکتا ہے دفتر بن سکتا ہی نہیں ہے یہ تو بچگانہ باتیں ہیں اچھا ایک اس پر کومنٹ کریں کہ یہ طالبان نے اگرچہ یہ کہا افیشلی ان کے نمائندوں نے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ فوج کو شامل کیا جائے لیکن اب اس کمیٹی میں پھر صرف یہ عرفان صدیقی صاحب کو نکالنا تھا خیال عرفان صدیقی صاحب کو تو اس میں کوئی رول ہی نہیں تھا انہیں تو پشتوں کا ایک لفظ نہیں آتا افغان روایات کا پتہ نہیں ہے رول تو میجر آمر کا تھا یہ میجر آمر فارمولہ ہے جو میں کئی دن پہلے لکھ چکا ہوں آپ کو یاد ہے کہ میجر آمر فارمولے پر مذاکرات ہوں گے خاموش خفیہ مذاکرات ہوں گے لیکن اس میں یہ رستم شاہ محمد والا فیکٹر میری سمجھ میں نہیں آگر یہ کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے کیا گیا ہے تو کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے ان کی جو کمیٹی موجود تھی میرے خیال میں یہ بڑا ہرڈل ہے لیکن یہ کمیٹی میں بھا اس کو رستم شاہ محمد کو ڈال دیا تھا تو عرفان صدیقی کو بھی ڈال دیتا ہے ڈال دینا چاہیے تھا بڑی اہم بات کہی ہے حرون صاحب نے کہ جو اس وقت جو کمیٹی ہے جو مذاکرات کی صورتحال ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں سکریسی نہیں رہے گی اور شاید یہ کمیٹی جو ہے یہ وہ جو اس کے اہداف ہیں اس کو حاصل نہ کر سکے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ کراچی کا آج پھر لیاری میں گینگوار پندرہ سے زیادہ ہلاکتے ہیں لیکن وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پالیسی پر نظر سانی کی جائے گی اور ایک اہم معاملہ ہے وہ آئی جی سندھ کی تیناتی کا بریک کے بعد حارون صاحب سے بات کریں گے کہ کیا ذو الفقار چیمہ آئی جی سندھ بن پائیں گے بریک کے بعد کراچی سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں لیاری میں پھر گینگوار شروع ہو گئی آج پندرہ سے زیادہ ہلاکتے ہوئیں دوسری جانب اسلام آباد میں ڈین جی رینجرز نے آج ایک بریفنگ بھی دی کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اس کے بعد یہ خبریں آئی ہیں کہ وفا کی حکومت کراچی میں اس وقت جو پالیسی ہے اس پر نظر سانی کرے گی وزیراعظم بہت جلد دورہ کریں گے کراچی کا اور جو اہم ایک معاملہ فسا ہوا ہے وہ ہے آئی جی سندھ کی تیناتی یہ بتایا ہے کچھ لوگوں نے سندھ حکومت کے کچھ لوگوں نے وفا کی حکومت کو کہ اگر حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ذو الفقار چیمہ جیسے افسر کو وہاں پر آئی جی سندھ لگائے جائے لیکن پیپس پالٹی کے اندر ابھی اس کے حوالے سے بہت مضاہمت ہے حرون صاحب نام آرہا ہے ذو الفقار چیمہ صاحب کا پہلے بھی نام آیا تھا لیکن لوگوں نے وہاں پر جو گینگز ہیں بعض سارے لوگ ہیں انہوں نے خونے نہیں دیا تھا بیان فرمائیے نام دون کا پنجاب کے آئی جی کے سلسلے میں بھی آیا تھا لیکن ظاہر ہے ذو الفقار چیمہ جیسے آدمی کو لگانے سے پہلے بہت سوچنا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ اختیارات طلب کریں گے ظاہر ہے جو آدمی ذمہ داری لیتا ہے وہ اختیار چاہتا ہے یہ تو ساتھ ایسی بات ہے اور دیکھنا ہی ہے کہ شاید آیات کے ساتھ اور جنرل رزوان کے ساتھ ان کا کمبینیشن کیسا ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ ٹیم لیڈر بننا چاہیں گے ماتایت تو نہیں بننا چاہیں گے اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ پولیس کا رول بڑھنا چاہیے پولیس کا جیسے جیسے رول بڑھے گا وہ پولیس کو موٹیویٹ کیا جائے اور کچھ لوگوں کو نکالا جائے جن کو نکالنا ضروری ہے آپ اگر انصاف کے ساتھ نکالے تو مرحل خراب نہیں ہوتا مرحل بہتر ہوتا ہے اگر ذو الفقار چیمہ کو لگا دیا جاتا ہے تو گجرانوالہ کا اس کا بڑا کامیاب تجربہ ہے ٹیررزم ختم کرنے کا اگرچہ محدود پیمانے کا لیکن ان کے الزام بھی تو ہے کہ وہ معورہ عدالت بہت قتل ہوتے ہیں اور کراچی میں امکیو ایم تو اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ان کو اس حوالے سے مصابق کر رہے ہیں جن کو جس طرح سے معاملات کیے وہ کراچی میں اس طرح سے نہیں ہو سکتے تھوڑا بہت انعراف انہوں نے کیا لیکن مجرموں کو قتل کیا کبھی کسی نے یہ اتراز نہیں کیا کہ مرنے والا کوئی معصوم تھا لیکن سوائے اس کے کہ وہ تھوڑے سے شورت پسند ہے ان میں ایک پولیس افسر کے طور پر کوئی خامی نظر نہیں آتا برحال آج دی جی رینجرز نے جو ریپورٹ دیا اس نے یہ بتایا کہ جو پولیٹیکل انفلوینس ہے پولیس کے اندر وہ بہت زیادہ ہے اور آئی جی سنگی جو کلیر آدھی ہے دیکھیں تفتیش کرنے والے تعاون نہیں کر رہے تھے پولیس میں اندر پینیٹریشن ایم کیم کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں گینگز کے لوگ ہیں ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں منشیات کے لوگ ہیں ذلفکار چیما کے ہوتے ہوئے یہ گارنٹی ہو سکتی ہے کہ سفارش نہیں چلے گی شاید آیاد بھی ٹھیک ہے جنر رزوان بھی ٹھیک ہے لیکن پولیس کا گریجولی رول بڑھنا چاہیے اگر رینجرز پر نصار رہے گا تو آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ چکا اب وزیراعظم اگلے ہفتے جا رہے ہیں وہاں پر اگر آ جا رہے ہیں ذلفکار چیما میرا خیال اچھی خبر ہے اور بھی تو بہت سارے دیانتدار پولیس ہوں گے یہ تو نہیں ہے کہ صرف ایک ہی آفیسر نہیں یہ دیکھئے اس کا تجربہ ہے اور بھی ہیں پولیس میں دو چار سو آفیسر ایسے تلاش کیا جا سکتے ہیں جو ڈنگ کے افسر ان کا تجربہ ہے ان پر ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے مرکزی حکومت بھی ان پر اعتماد کرے گی صبحی حکومت کو بھی اعتماد کرنا ہو گیا اس لیے کہ یہ ہنکی پہنکی نہیں کرتے گربر نہیں کرتے آپ سمجھتے ہیں ایک آفیسر جو ہے اتنی بڑی جو سیاسی جماعتیں ان کا جو انفلوینس ہے پولیس میں ایک افسر اس کو روک سکے گا نہیں ایک افسر تو نہیں روکتا مگر جو ٹیم لیڈر ہو دیکھیں جیسے عمران خان کہتے تھے کہ اگر کسی نے جوہا کھیلنا ہے تو میں نکال دوں گا اور پوری ٹیم کو نکالنا پڑا تو نکال دوں گا ایک آدمی جب سٹینڈ لیتا ہے اور لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر سیٹل نے کیسے کیا تھا ڈاکٹر سیٹل نے پچیس ہزار پولیس والمنس سے پانچ ہزار نکال دی تھا اور مرائل خراب نہیں ہوا تھا سسٹم کے تیار نکال دیتا ہے مجرم نکال دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ زلفکار چیمہ میں ایک اور بڑی زبردست خوبیہ جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے موٹیویٹ کر سکتا ہے لوگوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے گجرنہ والا پولیس سے اس نے کس طرح کام دیا تھا موٹیویٹ کر کے انعامات دے کر لیکچر دے کر بہت بہت شکریہ جناب حارو رشید صاحب جو کہہ رہے تھے کہ موٹیویٹڈ پولیس آفیسر چاہیے زلفکار چیمہ اس کام کے لیے بہت بہتر ہیں جو وہاں پر پولیس کے اندر جو کرپشن ہے پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو روکیں گے اور شاید یہی اس وقت کراچی کی ضرورت ہے ایسا پولیس آفیسر جو پولیٹیکل جو بھی ترجیحات ہیں ان سے بالا تر ہو کر کراچی میں امن کے لیے کام کریں ناظرین اب ایک اور اہم معاملہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سینٹ کی اوان بالا کی پارلیمنٹ کا حصہ ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سینٹ میں جو چیرمین ہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور دوسری جانب جو وفا کی اقومت ہے وہ مسلم لیگ لون کی ہے اس حوالے سے جو ریلیونس ہے سینٹ کی وہ کچھ کم ہوئی ہے اور وزیراعظم بھی ابھی تک اگرچہ دس ماہ ہو گئے انہیں وزیراعظم بنے ہوئے سینٹ میں نہیں گئے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جو معاملہ شروع ہوا تھا جب چائنیز پریمئر آئے تھے اور پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو ابھی وہ وزیراعظم نہیں بنے تھے شاید یہ اسی کا شاخصانہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے سینٹ کے چیرمن جناب نیر حسین بخاری سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم نیر حسین بخاری صاحب پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جو ایک عجیب یہ تجربہ ہے سینٹ میں ایک پارٹی آپ پیپلز پارٹی کے ہیں وفاقی حکومت مسلم لگ نون کی کیا سا یہ ایکسپیرینس تھا کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اس حوالے سے یہ واقعی ایک ایسا ایکسپیرینس تھا اور اس کے لیے میں سمجھوں کو بنیادی بات یہ تھی کہ جو اس آفیس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں جو اس منصب کے جو تقاضے ہیں وہ اگر ان کو مدنظر رکھے سامنے رکھے اور کانسٹویشن اور رولز کو سامنے رکھے تو چیئرمن کا ایک رول بڑا نون پارٹیزن رول ہوتا ہے اور میں نے کوشش کی کسیدینس کے درمیان بھی اور از اچیئرمن ان آفیس بیٹ کے بھی کہ میرا رول نون پارٹیزن ہو اور ایک اچھی ٹریڈیشنز کو اسٹیبلش کیا جائیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم بہت اچھی ٹریڈیشنز اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے کہ آج تک یہ کسی کو شکوا اور گلہ نہیں ہوا کہ ایفیلیشن کسی ایک پلٹیکل پارٹی ہے ایک پلٹیکل پارٹی کے حوالے سے آپ منتقب ہوئے اور آج دوسری پلٹیکل پارٹی کی ایک گورمنٹ ہے لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں اچھا ایک بخاری صاحب بہت سارے سینیٹرز بھی یہ کہتے ہیں بہت سارے جو پلٹیکل پندت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سینیٹ کو اتنی امیت نہیں دی جاری جتنی قومی اسمبلی کو ہے اس لیے کہ ابھی ہم نے دیکھا قومی سلامتی کی جو پولیسی تھی وہ قومی اسمبلی میں تو پیش ہوئی لیکن اس کو سینیٹ میں لے ڈاؤن نہیں کیا گیا سینیٹرز کو بتایا بھی نہیں کیا اور اس کے علاوہ ابھی تک وزیر آزم اس ایوان میں نہیں آئے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب نائنٹی سیمٹی تھی کا کانسٹویشن آیا اس میں ہمارا بائی کامرل سسٹم آیا تو جہاں جہاں بھی فیڈریشنز ہیں وہاں پہ جو پروینسز یا سٹیٹس کی ریپیزنٹیشن ہے اور بالخصوص نائنٹی سیمٹی تھی کی کانسٹویشن میں کنسپٹ یہ تھا کہ جو نائشنل سیمٹی کی ریپیزنٹیشن ہوتی ہے وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے لیکن یہ اپر ہاؤس اس لیے بنایا گیا کہ تاکہ جو پروینسز ہیں ان کی ایکول ریپیزنٹیشن اپر ہاؤس میں آ جائے اور یہ کوئی پروینس اپنے آپ کو ڈپرائیو نہ سمجھے لیجسلیشنز لے کے پالوسی مرتب کرنے میں بھی تو اس حوالے سے آپ دیکھیں ایکول ریپیزنٹیشن ہے چاروں پروینسز کی جبکہ آپ نائشنل اسیمٹی میں دیکھیں کہ وہاں پہ ریپیزنٹیشن ہائیس نمبر جو نائشنل اسیمٹی میں ہے وہ پروینسز پنجاب سے ہے لیکن اس کو ایم بیلنس کو بیلنس کریئٹ کیا گیا اپر ہاؤس کی کریئٹ کرنے ایکسپشن صرف یہ ہے کہ نائشنل اسیمٹی منتخب کرتی ہے پرائیم منسٹر بھی اور منی بیل جو ہے وہ ہمیشہ اور جنیٹ نائشنل اسیمٹی میں کرتا اور وہ پاس کرنے کا اختیار بھی نہیں کے پاس ہے لیکن سینٹ جو ہے وہ اس پہ اپنی بجٹ جو ہے منی بیل ہے اس پہ اپنی ریکمینڈیشن دیتا اور کانسٹریشن پروائیڈ کرتا کہ یہ جو منی بیلہ ساملٹینیس لی یہ ٹیبل ہوگا نائشنل اسیمٹی میں بھی اور سینٹ میں بھی یہ جو آپ نے نائشنل سیکیورٹی پالوسی کی بات کی گورنمنٹ کو یہ بات ضرور زہین میں رکھنے چاہیے کہ کوئی انسٹریومنٹ منی بیلہ اور کانسٹریشن پروائیڈ کرتا اگر وہ امپورٹنٹ بیل ہیں اور اس وجہ سے اختیار سینٹ کو پاس کرنے کا نہیں لیکن سینٹ کے پاس وہ ٹیبل ضرور ہوتا ہے سینٹ اس پہ ریکمینڈیشن بھی دیتا ہے اسی والے سے یہ بڑی امپورٹنٹ پالوسی تھی اور اس پالوسی کو بھی ساملٹینیس لی آ جانا چاہیے تھا اس پہ اپر ہاؤس میں بھی میں نے پھر اپنی ایک رولنگ بھی دی اور مجھے لیڈر فاؤس میں اشونس بھی دی کہ اس اجلاس سے ٹرورگ ہونے سے پہلے وہ ٹیبل کر دی جائے گی اور وہ فرام کر دی جائے گی اچھا بخاری صاحب آپ تیسرا ہائیسٹ آفیس ہے اگر ہم پاکستان کی جو کونسٹیوشنل ہرائر کی ہے اس پر ہم ڈالیں صدر اور وزیراعظم کے بعد آپ کا آفیس ہے یہ آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑی فرام کر دی گئی ہے آپ نے سیکیورٹی مانگی تھی آپ سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی رینجرز کو بھی آپ کی حفاظت پر معامل نہیں کیا گیا بالکل یہ جب گورنمنٹ نئی انسٹال ہوئی تو اس پہ یہ تھا کہ ایک پالیسی تھی ان کی گورنمنٹ کی انہوں نے کچھ بیڈرو کیا لیکن اس کے لئے پھر انہوں نے اسلامباد پولیس جو ہے اس کے لوگ فرام کیے لیکن ریسنٹلی پھر انہوں نے بیڈرو کر لیے اور میں تیران گیا ہوا تھا اس پہ پالیمنٹری یونین اسلامی کنٹری جو اس میں تو سینیٹرز ان کا اپنا کنسرنس آؤ ایک موشن موہ ہوا اور وہ پریولیج موشن بھی وہ پینڈنگ ہے اس کے پاس کمیٹی کے پاس جو پریولیجیس کمیٹی اور اس پہ وہ کیا ڈسین کرتے لیکن یہ بات آپ نے جو کہی کہ آرڈر آف ریسنٹس میں دیکھا جائے تو چیرمن سینیٹ کا آفیس جیسے آپ نے کہا کہ یہ میری ذات کا معاملہ نہیں اس آفیس کا معاملہ ہے تو گورنمنٹ شوڈ لک انٹو ایٹ وہ دیکھے اس کو کہ کیا کیا پریورٹیز ہیں اور کون کون کی پریورٹیز اچھا آپ بلکل آپ نے پہلے بھی کہا کہ آپ کا جو رویہ تھا بڑا نان پارٹیزن اور آپ ایک جو منصب ہے اس سے آپ نے انصاف کیا ہے اور بلکل کوئی پارٹی بازی نہیں کی یہ بیان فرمائیے گا ابھی جیسے یہ سیکیورٹی کی بھی بات ہو رہی ہے واپس لے لی گئی کیا دوسری جانب سے بھی آپ کو ایسا ہی نان پارٹیزن رویہ ملے سمید صاحب بنیادی بات تو یہ پھر یہ ان کی جن آپ نے ذکر کیا ہے ان کی اپروچ کیسی ہے لیکن ہم ایک اچھی پارلیمنٹری ٹریڈیشنز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جون جو یہ سلسلہ آگے چلے گا تو چیزیں ریفائن ہونی چروع ہو جائیں گی اور اس پہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسرنز شو کرنا بھی چاہیے لیکن بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس کو سٹینسن کیسے کیا جائے اور پولٹیکل لیڈرشپ کو زیادہ میچورٹی کا ثبوت پہلے بھی دیا اور مزید بھی پولٹیکل میچورٹی جانب مہیر بخاری صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت تو ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں بہت پیسے لگتے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ سینٹرز جو ہیں یہ سارے کے سارے قابل غرید یا قابل فروخت ہیں کیا اس کی وجہ سے تو سینٹ کی ریلیونس کم نہیں اور کیا چیئرمن اس بات کی تحقیقات کا کچھ دیرادہ رکھتے ہیں لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد سینٹ کے چیئرمن جناب نیر حسین بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایوان بالا کی جو ریلیونس ہے موجودہ نظام میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کم ہو گئی ہے وزیراعظم صاحب بھی ابھی تک نہیں گئے اور سینٹرز کے بالے میں مختلف سیاستدان بیانات دے رہے ہیں کہ سینٹ میں کہ انتخابات میں پیسہ خرش ہوتا ہے وہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ پیسے کے بلبوتے پر آتے ہیں ووٹ خرید کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ ایک نیا تجربہ تھا پاکستان میں کہ سینٹ میں ایک جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں ہے اس کا نمائندہ چیر میں ہے جبکہ اس وقت مرکز میں مسلم لگ نون کی حکومت ہے تو یہ ایکسپریئنس کس طرح سے رہا اور کیا اس نے اس نظام کو مضبوط بنایا یا کمدور بخالی صاحب آپ بات کر رہے تھے نان پارٹیزن کی اور اپنے رویے کی وزیراعظم صاحب بھی نہیں آئے یہ بیان کیجئے گا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ابھی الیکشن کے بعد چائنیز وزیراعظم آئے تھے اور اس موقع پر قومی اسمبلی میں سینٹ میں آپ نے انوائٹ کیا تھا چائنیز پریمیئر کو تو اس وقت شاید پروٹوکول کا ایک معاملہ ہوا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے ابھی وہ وزیراعظم تو نہیں بنے تھے لیکن ان کو پروٹوکول اس طرح کا نہیں دیا گیا تھا تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ابھی تک وہ نہیں آئے سینٹ میں وزیراعظم صاحب اور یہ جو سیکیورٹی واپس لے گئی یہ جو سارا معاملہ ہے یہ شاید اسی کا تسلسل ہے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ شاید اس لیے ہے کہ آپ کا تعلق اپوزیشن کی جماعت سے ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر پولٹیکل لیڈرشپ کی اپنی پریورٹیز ہیں اور پریورٹیز ہر پولٹیکل لیڈرشپ نے اپنی مشابرت سے تیع کرنی ہے اور میں اس کو ہائپوزیٹیکل قویشن سمجھتا ہوں کہ ٹائنیشور صاحب کی اپنی پریورٹیز ہیں اور انہوں نے اویس ان کی جماعت آج اقتدار میں ہے ان کو عوام میں منتقب کر کے عوام میں دیکھا ہے اور وہ کچھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور اس پہ کسی اور کوئی اڈوائز کریں گے ان کا پارٹی کا فیر اپنا بھی ہے ان کی کیابنٹ کا اپنا فیر ٹھیک ہے یہ آپ آپ کا جواب آگیا یہ دان کیجئے گا یہ جو پیسے کی بات ہو رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں پیسے لگتے ہیں ووٹ خریدے جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے قابل فروخت ہیں اور پیسے کا معاملہ ہے یہ جو ایک سپیکولیشن کی جاری ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس لیے کی جاری ہے کہ اس ادارے کی اہمیت کم ہو کیونکہ اس وقت اس ادارے میں شاید حکومتی پارٹی کے لوگ لوگ اتنے نہیں ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کی ادارت زیادہ ہیں دیکھیں جی ملکہ تاہینا فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے اور ہر بندے کا اپنا پوائنٹ اپوئی لیکن میں آپ کو اپنے حوالے سے ضرور بتا دوں کہ میں پہلے نیشنل اسیمڈی کا ممبر بھی رہا اور نیشنل اسیمڈی کے الیکشن بھی لڑتا رہے تو جب دو ہزار میں منتخب ہوا تو میں نے زندگی کا سب سے جو سستہ ترین الیکشن کنٹیسٹ کیا وہ سینٹ کے ممبر کے لیے کیا اور جس کی ہرلی کچھ کسٹ آئی ہوگی جو جو فی ایک جمع کروانی پڑتی ہے یا کچھ ریٹرنز آپ نے داخل کرنی ہوتی ہیں اور جو آپ کی کیمپینن کے والے سے تو میں سا مجھوں کہ میں نے زندگی کا سب سے سستہ ترین الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا یہ ہرلی یہ کنٹیسٹ کیا پھائیو تاؤزن روپیز جو تھا لیکن یہ ہر علاقے کی اپنا ایک کنسپٹ ضرور ہے اسلامباد سے وہ دونوں سینٹرز انپوز آئے میں انپوز جہاں سے منتقب ہوا دو ہزار نو میں ہی کی پی کیے سے میورپپ انکہ سے بھی انپوز لوگ منتقب ہو کے ہیں اور یہ ایک پلوٹیکل پروسس تھا اور اس میں ایک پلوٹیکل میچورٹی کا ثبوت آیا پریویسٹی کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا لیکن ویڈاؤٹ ہیونگ ایویڈنس وہ ایک بات کیا دنا اور اس کو پھر سبسٹینشیٹ نہ کر سکے بندہ میں سمجھوں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے انٹرین کچھ سالڈ ریزنز اور پروف نہ ہو لیکن پھر میں وہ ہی کہوں گا کہ 1973 میں فرس ٹائم سینٹ اسٹیبلش ہوئی اور سینٹ کے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کی کونٹینیوٹی ہے سینٹ جو انڈر کونسٹویشن یہ کبھی ڈیزولو نہیں ہوتی اس کی کونٹینیوٹی ہے اور ففٹی پسنٹ سینٹر آفٹر ایری تری ایز ریٹائر ہوتے ہیں اور ففٹی پسنٹ آفٹر ایری تری ایز الیکٹ ہوتے ہیں تو چھے سال یہ ترم ہے تو یہ ایک سائیکل ہے اور میں سمجھ رہوں کہ فیڈریشن کو سٹینثن کرنے ایک بھرپور سیاسی کیریئر بھی گزارا تو آپ کے الیکشن پہ سینٹ کے اتنے ہی خرچ ہوئے ہوں گے جتنے آپ نے فرمایا لیکن خوند زیادہ چٹان ماضی میں پوری ایک ڈیٹیل بتا چکے ہیں کہ کس نے کتنے کروڑ لیے کتنے کیا ریٹ تھا پھر عمران خان نے ریسنٹلی ابھی جو بات کہی ہے وہ انہوں نے بلکل کلیر انداز میں کہا ہے کہ اس میں مال کا عمل دخل ہے اور پھر جو ان کی وہ پریولیج موشن تھی ان کے اس بیان پر خیر وہ آپ نے اس کو قومی اسمبلی کو دوبارہ بھیج دیا دیکھیں جی بنیادی بات میں بتاؤں کہ نہ صرف سینٹ میں الیکشنز کے پروسس جو ہے اس میں نیشنل اسمبلی کے جو الیکشنز ہوئے مختلف ادوار میں جو ہوتے رہے تو الیکشن تو وہ بھی لگتے رہے اور بہت ساری ایک ورڈکٹ بھی سپریم کورٹ کیا یہ ایک نیشنل اسمبلی کے الیکشنوں کی وہ بھی آپ کے سامنے اس موچ میں اور کس نے پیسے فرام کیے کس نے نہیں فرام کیے there is a ورڈکٹ اپ سپریم کورٹ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن میں پیسے دینے کا یہ کرپ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے اور ازر کرپ پریکٹسز اس کے زمرے میں آتا ہے چاہے وہ نیشنل اسیملی ہو چاہے وہ پرونشل اسیملی ہو چاہے وہ سینٹ ہو تو پھر جو ایجیٹیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک قانون موجود ہے کہ کرپ پریکٹسز جہاں پہ ہوں کسی کی انتخاب میں اس کے لیے الیکشن پٹیشنز ہیں الیکشن کمیشن ہیں الیکشن ٹیبونلز ہیں تو اس میں جانا چاہیے اور تاکہ معاملات لیکن اگر خالی بیانات کی حد تک رہے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات تو پھر باقی انتخابات میں بھی قومی اور سوائی سیملیوں کے انتخابات اہم بات آپ نے کہی ہے کہ اگر کسی پر الزام ہے پیسے خرج کرنے کا الیکشن میں تو یہ کرپٹ پریکٹسز کا مسئلہ ہے معاملہ ہے اور اس کے حوالے سے الیکشن ٹریبونل بھی موجود ہیں عدالتیں بھی موجود ہیں صرف بیان بازی مناسب نہیں ہے کافی نہیں ہے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں جائیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ناظرین سید نیو بخاری سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر لیتے ہیں مخصر سی بریک لیکن بریک کے بعد ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ بھی تو سینٹ کے چیرمن ہے اپنے ہاؤس کے کسٹوڈین ہے اگر آپ کے عراقین کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پیسے سے منتخب ہوئے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو کلیر کرنے کے لیے اس معاملے کو سلجانے کے لیے اپنے طور پر کوئی تحقیقات کریں لیکن یہ سب ایک مخصر سی بریک کے بعد سینٹ کے چیرمن جناب نیر حسین بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست پی اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سینٹ کے انتخابات میں جو پیسہ استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں خنزادہ چٹان نے بھی بیان دیا اور عمران خان صاحب نے بھی بیان دیا تھا لیکن نیر بخاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف الزامات ہیں اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس اس حوالے سے کوئی سولیڈ ایویڈنس ہے تو پھر یہ معاملہ کرپٹ پریکٹسز کا ہے اس کے لئے الیکشن ٹربیونل اور عدالتیں موجود ہیں وہاں پر جا کر اس حوالے سے درخواستیں دی جا سکتی ہیں اور پھر عدالتیں یا مجاز جو آثورٹیز ہیں وہ اس حوالے سے فیصلہ کر لیں گی نیر بخاری صاحب ایک اور اہم معاملہ جس پر میں آپ کا کومنٹ چاہوں گا ملک میں ایک وقت ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے لیکن کچھ جانب سے یہ آوازیں ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے حکومت جو بھی کر رہی ہے اس وقت یہ بیان فرمائیے گا کہ جو ایوان بالا ہے سینٹ ہے کیا اس کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے آپ کو آپ کے عراقین کو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کس سم جا رہی ہے کیا کر رہی ہے لیکن جی میں نے بنیادی بات ہے کیجئے ہمارا جو ریزولوشنز ہیں جو ریزولوشنز سینٹ نے پاس کیے اندر در رولز پروویزنز بھی ہیں کہ وہ رولز ریزولوشنز کو جو ایڈاپٹ کیے سینٹ میں وہ ہم نے گورنمنٹ کو بیچیں اور بعض ایشیوز پہ میں نے ریپورٹ مانگیا گورنمنٹ سے اندر در رولز کہ آپ نے بتائیں کہ یہ ریزولوشنز اور جو ریزولوشنز پاس ہو گئیں گے اس پر گورنمنٹ نے کیا کیا ہے اور اندر در رولز یہ پروویزنز ہے کہ ان کو ریپلائی دینا ہے کہ آیا وہ ایمپلیمنٹ ریزولوشنز کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو میری یہ کوشش رہی کہ جو کمیٹیز کی ریپورٹس آتی ہیں اگر وہ ایڈاپٹ ہوتی ہیں سینٹ میں اس کو ہم نے یہ سٹیم لائن بھی کیا اور ہماری کوشش یہ تھی کہ کمیٹیز کو بہت زیادہ سٹینسن بھی کیا جائے اور ان حوالے سے پھر ان کی ریپورٹس کو سینٹ میں خالی لے نہ کیا جائے ان پر ڈسکیشنز ہو ان کو یا تو ایڈاپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں اگر آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو آپ وہ ریپورٹس بھیجیں اور میں نے بہت سارے کیسز میں گورنمنٹ کو ریزولوشنز کے حوالے سے ان کو بھیجیں ریکمینڈیشنز اور ان سے ریپورٹ بھی سیکھ کی ہے کہ ویدن ٹو مانس ہمیں یہ جواب دیا جائے کہ گورنمنٹ نے یہ کیا کیا لائنڈ آرڈو سیچوئیشن پہ اور یہ ساری ڈسکیشنز جو ہیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں کیونکہ جب بھی ہمارا اجلاس شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں بزنس اڈوائزی کیمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں بجائے ایڈ جنرل موشنز کی ہم ڈیگولر موشنز لاتے رہے ہیں رول ٹو آن ایٹ جس پہ بڑی ڈسکیشنز ہوتے نہیں ساری پلٹیکل پارٹیز اور پاٹسپیٹ کرتے نہیں اور پھر آخر میں گورنمنٹ کا رسکونس آتا رہا یہ لارڈ آرڈو سیچوئیشن ابھی پریویٹیزیشن کی پالوسیز پہ ڈسکیشن چل رہی تھی لیکن آلموسٹ ہر سیشن میں پرائیس ہائی اور لارڈ آرڈو سیچوئیشن سینٹ میں ڈسکیشن ہوتی رہی ہے اور گورنمنٹ بخاری صاحب بلکل آپ نے ٹیکنیکلی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس وقت یقیناً جمہوریت پر پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے اور یہ جمہوری دارے اس لیے بنے اور عوام کے بوٹوں سے لوگ منتخب ہو کر آئے لیکن جس انداز میں پروسیڈنگ چل رہی ہے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو اس وقت عوام کے مسائل ہیں جو عوام کے ایشیوز ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوتے نہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی جاتی ہے آپ ایک بھرپور سیاسی کیریئر ہیں سیاسی ورکر ہیں اور ایک ایسی جماعت سے آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا جس کا نعرہی روٹی کپڑا اور مکان تھا یہ بیان فرمائیے کہ جس انداز میں جن ایشیوز کو پارلیمنٹ لے کے چل رہی ہے اور عوام جو بیٹھے ہوئے پریشانی کا شکار ہیں یہ سارا اگر معاملہ اسی طرح چلتا رہا یہ ڈسکنیکٹ ایسے ہی رہا تو یہ نظام چلے گا آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ الیکشنز کی کانٹینیوٹی رہے پلٹیکل پروسس رہے باقی ملکوں میں جہاں پارلیمنٹی ڈیموکرسی ہے کہ وہ آپ اگر کوئی پلٹیکل پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی آیا وہ اس کو رول بیک کر دیتے ہیں سارے سسٹم کو جب ہم کہتے ہیں کہ کانسٹویشن ایٹسیل ایٹس ایسا سوشل کانٹریکٹ اور کانسٹویشن جو ہے وہ گارنٹیز کرتا ہے اور کانسٹویشن کی مجودکی میں آپ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل پائے گا جب آپ کانسٹویشن کی سوورنٹی پر بلیف کرتے ہیں تو ہر وہ قدم جو کانسٹویشن جس کی اجازت دیتا ہو اس پر اگر عمل کریں تو یہ معاملات لیتر چل سکتے ہیں پلٹیکل فورسز کے لیے اے پلٹیکل پارٹی گارنمنٹ میں ہو یا بی پلٹیکل پارٹی گارنمنٹ میں ہو اس کے لیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کریں اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر اکاؤنٹی بلٹی عوام کے پاس ہے اس پلٹیکل پروسز کی سب سے بڑی اکاؤنٹی بلٹی عوام کے پاس ہے جب الیکشن آئے جب الیکشن ناؤس ہو چاہے وہ ارلیور ہو چاہے وہ اپنے پیریٹ پہ ہو تو عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں میں سمتا ہوں کہ ہیسٹ میں باتیں نہیں ہوتی بیچینی سے یہ باتیں نہیں ہوتی عوام نے اگر اپنے ایک رائٹ ایکسرسائز کر لی ہے اور وہ رائٹ ایکسرسائز انہوں نے پانچ سال کے لیے کیا اور کسی سیاسی جماعت کو اختیار دیا کہ وہ اس ملک میں جو ہے وہ کار سرکار چلائیں سرکار کو چلائیں تو پھر وہ آپ ان کو موقع بھی فرام کریں جو آئین وہ ٹائم لیمٹ دیتا ہے فائیو یئس کا وہ دے اگر وہ دلیور نہیں کرتے وہ اپنے منیفیسٹوز پہ عمل نہیں کرتے تو پھر پانچ سال بعد جب انتخابات ہو گئے پلٹیکل لیڈرشپ جائے گی عوام کے پاس اور عوام اس کا فیصلہ کر لیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا نہ ہونا چاہیے کہ ایک متین وقت سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری صاحب کے جو بھوکے عوام ہیں جن کے ساتھ وعدے کیے گئے جن وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی اپنی جماعت سنجیدہ اگر نظر نہیں آ رہی تو وہ بھوکے عوام پانچ سال تک انتظار کریں اور یہ جو لائنڈ آرڈر سیچیوشن ہے پانچ سال تک وہ اس میں مرتے رہیں اور جو لوگ جن کے ذمہ یہ کام تھا پانچ سال تک ان پر کوئی چیک نہیں وہ جس طرح چاہیں جو مرضی کرتے رہیں لائنڈ آرڈر سیچیوشن ایک اور بات ہے بھوک پر یہ اور بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا آپ نے ایک رائٹ ایکسرسائز کیا ایک رائٹ ایکسرسائز کیا اور وہ رائٹ آپ نے ایکسرسائز انڈر دی کانسٹویشن انڈر دی لوگ کیا تو وہ صرف فقبرانوں پہ آئین کی پابندی ہے آیا عوام و ناس پہ ایک کومن سٹیزن پہ اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ وہ غور کرے کہ میں بھی اتنا ہی پابند ہوں اس آئین اور قانون کا تو یہ بات تھوڑی سی تعملزے بھی سوچنی چاہیے اور پھر اسی میں میں سمجھ ہوں بہتری ہے ملکی اگر آپ پارلیمانی جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو بھی جو آپ کا اپنا رول ہے آپ نے رسپونسبلیٹی ہے آپ کو وہ بھی تو ریوانی ہے رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں جو کانسٹویشن اگر رائٹس فرام کرتا ہے تو اس رائٹس کے ساتھ یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ابلیگیشنز بھی ہیں نا تو رائٹس اور ابلیگیشنز یہ دونوں برابر رابر چلتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب نیر بخاری صاحب جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کا مستقبل جمہوریت میں ہی ہے اور اگرچہ کوئی سیاسی جماعت اگر ایسی بھی ہے جو ڈیلیور نہیں کر پا رہی حکومت میں آنے کے بعد فیصلہ کریں اس سیاسی جماعت کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے یا نہیں کسی تالے آزما کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بڑی تفصیل سے بیان کیا انہوں نے اور یہ کہا کہ وہ کوشش کرتے رہے ہیں اور اب بھی ان کی کوشش جاری رہے گی کہ یہ جو سینٹ چیئرمن کا آفیس ہے یہ نان پارٹیزن آفیس ہے اور وہ ایسے اس طرح ایکٹ کریں کہ جس میں جھلک نظر نہ آئے کہ ان کا تعلق پاکستان پی بس پارٹی سے لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر قومی سلامتی پولیسی جس وقت قومی اسمبلی میں لے ڈاؤن کی گئی اگر سینٹ میں بھی پیش کی جاتی تو اس سے اچھے نتائی نکلتے سینٹ کو بھی آن بورڈ اگر لیا جائے گا تو اس سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط اور مستحقم ہوگی رینجرز اگرچہ سیکیورٹی کے لیے جو دیے گئے تھے وہ واپس لے لیے تھے اسلامباد کی انسامیہ نے بعد میں اسلامباد پولیس ان کو دی گئی لیکن اب پھر اسلامباد پولیس کی جو سیکیورٹی تھی وہ بھی ان سے واپس لے لی گئی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو واقعہ ابتداء میں ہوا تھا جب چائنیز پریمیر آئے تھے اور نواز شریف صاحب کو وہ پروٹوکول نہیں ملا تھا جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ بات شاید ابھی مسلم لگنون کی قیادت وہ جن سے باہر نہیں نکلیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقاتوں کی ٹاپ سٹوری میں اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد